بن گئی ایم ایم اے کی تو یہ بیرونی قرض نہیں لیں گے اور خود انحساری اور کرپشن پر کنٹرول کر کے اور جو بیرونے سمندر پار پاکستانی ہیں ان پر انحسار کر کے اپنی معیشت کو آگے بڑھائیں گے یہ بھی ایک احسن ایک تجویز ہے لیکن اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ بات جو ہے کہ سودی نظام کو ختم کر دیا جائے گا اب یہ کس طرح ہوگا یہ تو جب وہ حکومت بنائیں گے تب ہی ہم ان سے پوچھ سکیں گے لیکن بھارا منشور میں ڈیٹیلز تو نہیں ہوتی کہ کیسے کیا جائے گا منشور میں صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے اب یہ کس طرح ہوگا کیسے ہوگا یہ حکومت بننے کے بعد ہی اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن یہ بھی سودی نظام جو ہے ایم ایم اے ختم کر دے گی اور یہ بھی بڑا ایک اچھا اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو کہ میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا اس ایم ایم اے سے انہوں نے آبادی اور وسائل متبازن کے لیے اقدامات جو ہے ان کی بھی یعنی کہ فیملی پلاننگ یا پاپولیشن کنٹرول جو ہے اس پر بھی ان کی توجہ ہوگی اور اس پر بھی وہ اقدامات لیں گے تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی میں سمجھتا ہوں اور بڑی مناسب جو ہے ایک بات جو ہے انہوں نے منشور کا اس کا حصہ بنایا ہے اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو ان ڈائریک ٹیکسز ہیں ان کی بجائے ہم برہائراز ڈائریک ٹیکسز لگائیں گے یہ بھی بہت بڑی اچھی بات ہے کہ معیشت کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ ڈائریک ٹیکسز لگائیں اور جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو بڑھائیں تو یہ ایم ایم اے کر پائے گی نہیں کر پائی یہ طلق بات ہے لیکن بھارت انہوں نے اپنے منشور میں اس بات کو شامل کر لیا ہے امور خارجہ میں کشمیر کا خاص ذکر کیا ہے ایم اے میں نے اور اس پہ ان کو شباش دینی چاہیے لیکن کچھ زیادہ امید بھر نہیں آتی کیونکہ ملانا فضل رحمان صاحب پیشے تقریبا دس سالوں سے پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے کشمیر کی اس کے وہ چیئرمن ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنی پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کا کتنا خاص کردار نہیں رہا کشمیر کے حوالے سے لیکن دوسری طرف جماعت اسلامی بڑی سرگرم رہی ہے کشمیر کو لے کر تو توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر ایم اے کی حکومت بنتی ہے تو کشمیر کے معاملے میں شاید زیادہ ایکٹیویٹ